بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے میس اور ویٹ جی اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ میس اور ویٹ جو ہیں وہ سیم کونٹیز ہیں سیم ٹھینگز ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے میس ایک سیپرٹ کونٹیٹی ہے اور ویٹ جو ہے وہ بلکل ہی الگ ایک کونٹیٹی ہے دونوں بلکل بھی سیم نہیں ہیں ٹھیک ہے فرسٹ آفال ہم میس کو ڈسکس کرتے ہیں دین جو ہیں وہ ویٹ کو کرتے ہیں دونوں کو اب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے بھی رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم میس کو دیکھیں تو میس کس کو کہا جاتا ہے جی بیٹا کوئی بھی بارڈی یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ فرس بارڈی اور سیکنڈ بارڈی اور اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے دورز ہیں یہ پارٹیکلز کو شو کروا رہے ہیں کہ ہر بارڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز سے مل کے بنتی ہے ٹھیک ہے اور سمال بارڈی ہے اور ایک بیگ ہے سمال والی کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں اور ان کی کونٹری جو ہے کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے سائز ان کا کام ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ فائف کیجی کا جو ہے وہ بلاغ ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے وہ ٹین کیجی کا ہے ٹھیک ہے سائز میں ڈیفرنس ہے دونوں کے فار ایکزمپل ہم کنسیڈر ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایک فائف کیجی کا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹین کیجی کا ہے ٹھیک ہے تو میس کا یونٹ ہم نے پڑا ہوا ہے کلو گرام ٹھیک ہے کیجی منز کلو گرام اب فرس بارڈی کا میس بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فائف کیلو گرام ہے اور سیکنڈ کا کہہ رہے ہیں کہ ٹین کیلو گرام ہے میس کو کلو گرام میں ریپریزنٹ کیا گیا تو یہ جو پارٹیکلز ہیں ان سے مل کے جو ہے وہ بارڈی کا میس بنتا ہے اور بیٹا یہ جو باڈیز ہے ہم اگر ان کو یہ ارث کے اوپر رکھتے ہیں یا اپور لے کے جاتے ہیں یا کسی بھی اور جگہ ماؤنٹین وغیرہ پہ یا کہیں بھی لے جاتے ہیں تو اس کے میس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا جیسے یہ فرسٹ والا فائف کیجی کا ہے تو یہ فائف کیجی کا ہی رہے گا اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا اور دوسرا اس میں ہم نے ڈائریکشن کو نہیں بتانا ہوتا تو اس لیے یہ کونسی کونٹیٹی ہے سکیلر ہوگی یا ویکٹر ہوگی ویکٹر میں ہم نے اس کو بھی بتانا ہوتا ہے ڈائریکشن کو بھی لیکن میس میں ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ڈائریکشن اس میں ہم نے ریپریزنٹ نہیں کرنی جسٹ ہم نے کونٹیٹی بتانی ہے کہ اتنے کلو گرام ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم بتائیں گے پھر کہ یہ سکیلر ہے یا ویکٹر ہے تو ویکٹر میں میں نے کہا کہ ہمیں ڈائریکشن کا بتانا ضروری ہے لیکن سکیلر میں ہم جسٹ کونٹی بتاتے ہیں تو سو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میس ایس آ سکیلر کونٹی ٹھیک ہے فرسٹ آف آل تو یہ ہو گیا کہ پارٹیکل سے مل کر جو ہے وہ باڈی کا میس بنتا ہے میس آف آ باڈی ایس دو کونٹی آف میٹر پوزیس بایا باڈی ایس سکیلر کونٹی یہ ایک سکیلر کونٹی ہے اور جو ہے یہ جگہ چینج کرنے سے اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آتی یہ اتنی ہی رہتی ہے جتنا اس کا میس ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اور جو ایک اور بات ہے اس میں کہ اس کو ہم نے میئر کس سے کرنا تو اس کو ہم میئر کرتے ہیں بیم بیلنس کی مدد سے ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس ویٹ تو اب بیٹا ویٹ کیا ہے ہاں جی یہ جو بلوک ہے یہ والا ہمارے سامنے اس میں جو ہے ویٹ جو ہے وہ ڈاؤنور ڈاریکشن میں ایکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ویٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک فورس ہے جو بارڈی کے اوپر کس کی وجہ سے لگتی ہے گریوٹیشنل ایکٹریشن کے وجہ سے جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ویٹ آف دو بارڈی is the force of gravity acting on it on the earth ویٹ آف بارڈی is equal to the force with which earth attract it یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کس کی وجہ سے فورس آف گریوٹی کے وجہ سے ٹھیک ہے تو یہاں جو ویٹ is equal آ جاتا ہے ہمارے پاس mg m جو ہے وہ میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے g جو ہے وہ گریوٹیشنل ایکٹریشن کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ہم نے سیکنڈ لاہ میں پڑھا تھا کہ f is equal ہے ہمارے پاس m a کے تو یہاں پہ جو ہے a ایکٹریشن ہے اور g جو ہے وہ گریوٹیشنل ایکٹریشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے سو فورس جو ہے وہ equal آ جاتی ہے ہمارے ویٹ کے اور unit of force کیونکہ ہم نے پڑھا ہو گا ہے نیوٹن تو اسی وجہ سے جو ویٹ کا یونٹ ہے وہ بھی کیا ہوگا نیوٹن ہی ہوگا اور اب ہم نے mass کو تو دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک scalar quantity ہے وہ ویکٹر نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ direction کو ریپریزنٹ نہیں کرنا ہم نے لیکن ویٹ ویٹ میں دیکھیں line لگی ہوئی ہے اور downward direction کو show کروایا گیا ہے تو یہ جو ہے جب direction کو show کروایا گیا ہے پھر یہ scalar تو نہ نہ ہوئی پھر یہ vector quantity ہے ویٹ جو ہے وہ ایک vector quantity ہے اور ایک اور point تھا کہ یہ مطلب جگہ change کرنے سے ایک جگہ سے body دوسری جگہ پہ جائے گی یا upward direction میں move کرے گی یا downward direction میں move کرے گی تو ویٹ کی value میں change آئے گا کہ نہیں آئے گا تو gravitational extraction کی وجہ سے اس میں change آئے گا کیونکہ g کی value جتنا body کو ہم upward لے کے جاتے ہیں تو وہ value کم ہوتی جاتی ہے g جو ہے وہ negative میں آنا start ہو جاتا ہے جتنا ہم earth کی طرف move کرتے ہیں اتنا g کی value جو ہے وہ ہم نے positive میں پڑی ہوئی ہے اتنا g کی value کیا ہوتی جاتی ہے increase ہوتی جاتی ہے تو یہ جو weight ہے weight ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے سے change ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ ایک force ہے لیکن جو mass ہے وہ جگہ change کرنے سے بالکل بھی change نہیں ہوتا اور weight کو جو ہے وہ ہم اسی formula سے جو ہے وہ میر کر سکتے ہیں کہ w physical ہے mg کے جی بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا topic mass and weight تو ان کو اس کو اچھے سے learn کیجئے گا اوکی اللہ فیس موسیقی